ویلکم بیک ٹو می چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے سپارڈکس ٹیبلٹ آج ہم بات کریں گے کہ سپارڈکس ٹیبلٹ کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں پرگننسی اور ڈوز کی بات کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈی ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے سپارڈکس ٹیبلٹ یہ ایک انٹی سپازموڈک میڈیسن ہے اور یہ ٹیبلٹ اور انجیکشن دونوں فارمز میں اویلیبل ہے اور ان میں جو فارمولا یوز ہوا ہے اس کا نام ہے فلورو گلیوسینول پلس ٹرائی میتھائل فلورو گلیوسینول اور جو فلورو گلیوسینول ہے یہ ٹیبلٹ میں ہوتا ہے 80 میلیگرام اور ٹرائی میتھائل فلورو گلیوسینول جو ہے یہ بھی 80 میلیگرام ہی ہوتا ہے لیکن اوورال ٹیبلٹ کی جو سٹرنٹ ہے وہ 80 میلیگرام ہی ہوتی ہے اور انجیکشن جو ہے اس میں ہوتا ہے فلورو گلیوسینول 40 میلیگرام اور ٹرائی میتھائل فلورو گلیسینول جو ہے یہ اس میں ہوتا ہے 0.04 میلی گرام یہ تھا سپارڈکس ٹیبلٹ اور انجیکشن کا انٹرڈکشن اب ہم ان کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں آپ سپارڈکس ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں سپارڈکس ٹیبلٹ کو آپ اپڈومینل پین میں یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر کسی شخص کے پیٹ میں درد ہے یا پھر آپ کے پیٹ میں کھچاؤ ہے یا پھر اس میں بے چینی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں آپ سپارڈکس ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور سپارڈکس ٹیبلٹ کو آپ بیلری سپیزم میں بھی یوز کر سکتے ہیں بیلری سپیزم جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کا جو پتہ ہوتا ہے اس میں کونٹریکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے اس میں بے چینی ہونے لگتی ہے اور اس میں آپ کو کھچاؤ پڑنے لگتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے اس میں درد ہونے لگتی ہے سو اگر آپ کے پتے میں درد ہے یا پھر اس میں کھچاؤ ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ سپارڈکس ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور سپارڈکس ٹیبلٹ کو آپ گیسٹرو انٹرسٹائنل موٹیلٹی ڈس آرڈرز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے ڈائیجیسٹیف سسٹم میں کھچاؤ ہے یا اس میں بے چینی ہے یا پھر ان میں جو سموتھ مسلز ہیں ان میں کونٹریکشن ہو رہی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ سپارڈکس ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور سپارڈکس ٹیبلٹ کو آپ یورینری سپیزم میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے بشاب کی نالے میں تنگی ہو رہی ہے یا پھر اس میں کھچاؤ پڑ رہا ہے یا پھر اس میں درد ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ سپارڈکس ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح آپ اس کو جینیٹو یورینری سپیزم میں بھی یوز کر سکتے ہیں جینیٹو یورینری سپیزم جو ہے یہ بھی آپ کے بشاب کی نالی کی ہی تنگی ہوتی ہے لیکن یہ تنگی آپ کے بشاب کی نالی تک نہیں رہتی بلکہ اس کے ساتھ کے جو اورگنز ہوتے ہیں ان میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ سپارڈکس ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور سپارڈکس ٹیبلٹ کو آپ رینل کولک میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے گردے میں درد ہے یا پھر اس میں کھچاؤ پڑتا ہے یا پھر اس میں پریشر فیل ہوتا ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ سپارڈکس ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح اگر کسی شخص کے گردے میں پتھری ہے یا پھر گردے کی نالی میں پتھری ہے اور اس میں درد ہو رہی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ سپاڈکس ٹیبلٹ یا پھر انجکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور سپاڈکس ٹیبلٹ کو آپ ایسو فیگس فیزم میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی خوراک کی نالی میں تنگی ہو رہی ہے یا پھر اس میں سکڑاو آ رہا ہے یا پھر آپ کو اس میں بے چینی ہے یا پھر اس میں سویلنگ ہو گئی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ سپاڈکس ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور سپاڈکس ٹیبلٹ کو آپ بلیڈر پین میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے مسانے میں درد ہے یا پھر اس میں کنٹریکشن ہو رہی ہے یا پھر اس میں کھچاؤ پڑتا ہے یا پھر آپ کو اس میں پریشر فیل ہوتا ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ سپاڈکس ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور سپیڈک سٹیبلٹ کو آپ انٹر سٹائنل سپیزم میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی آنتوں میں درد ہے یا پھر ان میں کھچاؤ ہے یا پھر آپ کو ان میں بے چینی رہتی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ سپیڈک سٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور سپیڈک سٹیبلٹ کو آپ ڈس مینوریا میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو پیریٹس کے دوران پین ہوتی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ سپارڈکس ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح آپ اس کو منسٹرل کریمز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو پیریٹس کے دوران پین میں کھجاؤ پڑتے ہیں یا پھر آپ کے پیٹ میں درد رہتی ہے یا پھر آپ کا جو بیلی بٹن ہے اس کے ارد گرد آپ کو درد رہتی ہے یا پھر آپ کے پیٹ کا جو نچلا حصہ ہے اس میں آپ کو درد ہے یا اس میں کھچاؤ پڑتا ہے یا پھر اس میں آپ کو وزن فیل ہوتا ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ سپارڈکس ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح آپ اس کو یوٹرائن سپیزم میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی یوٹرس میں درد ہے یا پھر اس میں تنگی ہو رہی ہے یا پھر اس میں آپ کو کھچاؤ پڑتا ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ سپاڈکس ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور سپاڈکس ٹیبلٹ کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ایریٹیبل باول سنڈروم میں بھی یوز کر سکتے ہیں ایریٹیبل باول سنڈروم جو ہے یہ ایک ایسے کنڈیشن ہے جو آپ کے ڈائیجیسٹیو سسٹم کو افیکٹ کرتی ہے آپ کے پیٹ میں جو آنتے ہیں اور آپ کے پیٹ میں جو میدہ ہے یہ اس کو افیکٹ کرتی ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس انسان میں یہ کنڈیشن ہوتی ہے اس کو یا تو بار بار کونسٹیپیشن رہنے لگتی ہے یا پھر اس کو بار بار ڈائریا ہونے لگتا ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ سپاڈکس ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور سپاڈکس ٹیبلٹ کو آپ اپینڈکس کی پین میں بھی یوز کر سکتے ہیں اوورال اگر ہم بات کریں تو سپاڈکس ٹیبلٹ اور انجیکشن جو ہے یہ ایک انٹی سپازموڈک میڈیسن ہے اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے یا پھر آپ کے پتے میں درد ہے یا پھر آپ کے مسانے میں درد ہے یا پھر آپ کی آنتوں میں درد ہے یا پھر آپ کے گردے میں درد ہے یا اس میں کھچاؤ پڑتا ہے یا پھر آپ کی خوراکی نالی میں تنگی رہتی ہے یا پھر آپ کو پیریٹس کے دوران پین ہوتی ہے یا پھر آپ کی یوٹرس میں درد ہے تو پھر ان تمام کنڈیشن میں آپ سپاڈکس ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں یہی تھے ان کے یوزز اب ہم ان کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر آپ کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ سپارڈکس کی ایک ٹیبلٹ تن میں دو مرتبہ یوز کر سکتے ہیں اور انجیکشن جو ہے یہ کلینک یا پھر ہسپٹل میں ہی یوز کیا جاتا ہے اور یہ تب یوز کیا جاتا ہے جب آپ کو انسٹنٹ ریلیف دینا ہو یا پھر درد جو ہے وہ اتنی شدید ہو کہ آپ سے برداشت نہ ہو رہی ہو تو پھر اس کیس میں انجیکشن کو یوز کیا جاتا ہے اور اگر ہم بات کریں بچوں کی تو بچوں میں اس ٹیبلٹ اور انجیکشن کو یوز نہیں کیا جاتا بچوں میں اس میڈیسن کو یوز نہ کریں اور اگر ہم بات کریں پریگننسی کی تو پریگننسی میں اس ٹیبلٹ اور انجیکشن کو یوز کیا جا سکتا ہے مگر احتیاط کے ساتھ اور بریسٹ فیڈنگ مدرز جو ہیں ان میں بھی اس ٹیبلٹ اور انجیکشن کو یوز کیا جا سکتا ہے مگر ڈوکٹر کے مشروع کے ساتھ یہی تھی ان کی ڈوز اب ہم ان کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ سپارڈکس ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں سپارڈکس ٹیبلٹ کو یوز کرنے سے آپ کو ہائپر سینسٹیوٹی ریاکشن ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کی سکن کے اوپر ریشز یا پھر اس میں الارجی ہو سکتی ہے اور آپ کو نوزیا یا پھر وارمٹنگ ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو الٹی یا پھر مطلی آنا شروع ہو سکتی ہے اور آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے یعنی کہ لوز موشن آنا شروع ہو سکتے ہیں اور آپ کو ڈیزینس ہو سکتی ہے یعنی کہ تھوڑی بہت نیند آنا شروع ہو سکتی ہے اور آپ کے سر میں درد ہو سکتی ہے اور آپ کی نظر میں دھندلاپن آ سکتا ہے یہی تھے سپارڈکس ٹیبلٹ اور انجیکشن کے یوزز ڈوسج اور سائیڈ ایفیکٹس آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں